اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں لوبیا یہ جو ہے یہ میری ساس کی ریسپی ہے کیونکہ میرے میاں کو میرے بناوا لوبیا نہیں پسند آتا تھا تو یہ میری ساس اس طرح بناتی تھی میں نے مجھ سے سیکھا اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے ایونکہ اب یہ مجھے بھی اسی طریقے کا پسند ہے اور میرے بچے بھی ایسے ہی کھاتے ہیں تو پلیز آگے دیکھتے رہیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوبیا کیسے بنتا ہے بہت سمپل بنتا ہے آپ اسے ون پورٹ لوبیا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ککر میں ہی آپ اس کا سب کچھ بنا لیں گے تو چلیں آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ککر کا فلیم آن کر دیا لوبیا کو دھو کے چن کے جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا پانی جتنا ریکوائیڈ ہوتا ہے لوبیا گنا لنے کے لیے ٹھیک ہے وہ ڈال دیا یہ تقریباً آدھا کلو لوبیا میں نے لیا تھا اس میں میں جو ہے وہ پانی ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم درمیانے سے بڑا یعنی ایک بڑا سائز اگر چھوٹے پیاز ہوں انہوں تو آپ دو پیاز لے لیں وہ اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیں گے اور اب پھر ہم نے جو ہے ایک ہمارے پاس دو ٹیماتر جتنا بڑا ٹیماتر تھا اب دو درمیانے سے اس کے ٹیماتر کٹ کر کے وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں پھر آپ اس کے اندر اپنے جتنا آپ نمک آپ کو ضروری لگتا ہے اتنا ڈالے میں نے پہلے جو ہے تقریباً ہاف سے زیادہ ٹیبل سپون لیا تھا پھر میں نے ایک اور ہاف سے زیادہ ٹیبل سپون یعنی ڈیر ٹیبل سپون اس میں میں نے نمک ایٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً اتنی ہی میں نے ڈے ٹیبل سپون کے قریب اس میں جو ہے وہ میں نے مرچیں ایٹ کی تھی لال مرچ پیسی ہوئی پھر میں نے اس میں تقریباً جو ہے وہ آدھا چمچ آدھے سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ میں نے پیسہ ہوا دھنیا بھی اس میں استعمال کروں گی اور جی ون فور ٹیبل سپون اس میں میں نے یہ ہلتی ابھی ڈال دیا ابھی دھنیا جی یہ آگے میں ڈالوں گی تقریباً ہاں جی یہ ون ٹیبل سپون تھا کیونکہ یہ آگے کو ہوا ہے اس لئے یہ آف لگ رہا ہوگا یہ ون ٹیبل سپون میں نے اگر لیول پہ ہوگا تو ون ٹیبل سپون ہے پھر اس کو جی سمپل اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہے ککر کو اس میں کچھ بھی اور نہیں جائے گا ٹھیک ہے ادراکل سے مغیرہ کچھ بھی نہیں سمپل اب ککر کو ہم لوگ بند کر کے اس کو پریشر لگا دیں گے تو لوگیا جو گلتا ہے تقریبا میرے ککر میں لوگیا کو ڈیڑھ گھنٹا لکھتا ہے اب اس لوگیا کونا ہم نے ڈ implementاوویا تھا نہ کچھ کیا تھا تو تقریبا ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے لوگیا کو گلنے میں دیکھیں جی ، یہ ککر کو میں نے پریشر لگا دیا اب جی ارے فلیم اس کی اون ہی ہے اب ہم ویٹ کریں گے کہ کب یہ جو اوقر کا اس کا پریشر ہے وہ آواز نکالنا شروع کرے گا ٹھیک ہے یہ جا شر پکر کی ہنا شروع ہوتی ہے نا تب ہم ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے ڈیر گھنٹا اس کو دیکھنا ہے کہ ڈیر گھنٹے میں یہ لوگیا گلے گا ٹھیک ہے ابھی آگے آپ کو نظر بھی آئے گا جس میں آپ کو یہ دکھاؤں گی کہ پریشر اس میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو پھر یہ تھوڑی سی پریشر کے آپ کو عواز آئے گی اس کے بعد یہ میوٹ ہو گیا تھا یہ پریشر اس میں یہ لگا دیا تھا اب یہ پریشر لگنے کے ہم نے تقریباً ڈیر گھنٹے تک اس کو جو ہے وہ لوگیا کو گلنے کے لیے دینا ہے تو اس میں یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ نے اتنا پانی ضرور ڈالیں کہ پانی سوکھ نہ جائے کہ لوگیا بلکل چلنا جائے تو کھلا دللا آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اب جی ڈیر گھنٹے کے بعد ہم نے کوکر کو کھولا پریشر ریلیس کیا اور پھر کھولا اور یہ دیکھا ہمارا لوگیا جو ہے وہ گل چکا تھا اب اس کے بیچ میں جو ہم نے ٹیمارٹر اور پیاز ڈالے تھے میں نے یہ جو دیکھ رہے تھے نا جس سے انہیں سرف کرتے ہیں سپون یہ دو تین چمچ ڈال دیئے تھے اور تقریب میں 45 منٹس پھر یہ پکا تھا تب اس کی اسطنا یہ جو کنسسٹنسی آپ دیکھ رہے ہیں تب یہ اتنا گاڑا ہوگا تطلا بھی آپ چاہتے ہیں جس طرح چاولوں کے ساتھ آپ سٹارٹ میں کلپ دیکھیں گے اس میں چاولوں کا بھی کلپ میں نے شیئر کیا ہے تو آپ اسے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ روٹی کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ ہیں بے حد ایزی ہے مطلب اگر آپ لوگ بیزی ہیں آپ نے سمپل اس کو ڈال کے ککر میں رکھ دینا ہے اور پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دیر گھنٹے کے بعد 45 منٹس لازمی اس کو پکا لیں تاکہ گھنٹے thank you so much for watching میرے پاس بہت ساری چیزیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں یوٹیوب پہ لگاؤں تو currently آپ لوگ سبسکرائب کریں کمنٹ کریں بتائیں کہ میں نیکس کیا بناوں thank you so much bye bye